بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اور بڑے سکیم کی بات کریں گے آج ہم بات کریں گے کسیرل منزلہ امارتیں بنا کر عوام کو بے وقوف بنانے والے عوام کو لوٹنے والے اس نوصر باز گروہ کی کہ جنہوں نے دوہزار بارہ میں پاکستانی عوام کو اورسس پاکستانیوں کو سہانے خواب دکھا کر لوٹا پھر اس میں نیب ریفرنس بھی دائر ہوا گرفتاریاں بھی ہوئی لیکن ابھی تک کسی بھی متاثرین کو یعنی بھی کہ جو وہاں کے متاثرہ لوگ تھے ان کو پیسے تو نہیں ملے البتہ ایک جو نئی چیز ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پاورفل اور طاقتور جو سوسائٹی ہے اس کا نام ہے دیفنس ہاؤزنگ ایتھولٹی یعنی کہ ڈی ایچ اے ڈی ایچ اے نے وہ انسٹ کنال کی زمین وہ خرید لی ہے اور خریدنے کے بعد ڈی ایچ اے جو کہ جو حکام تھے جو اس کے ایڈمنسٹریشن تھی اس نے یہ تک نہیں سوچا کہ یار یہاں پہ جو ٹاورز کھڑے ہیں کیا پتا کئی غریب لوگوں نے انویسمنٹ کی ہو ڈی اے چ اے ایڈمنسٹریشن نے یہ تک نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ وہ بھی غریب ہوں کہ جن کی ایک آس ایک امید تھی کہ اس کو سر چھپانے کے لیے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے جگہ خرید رہے لیکن ڈی اے چ اے نے اونے پونے داموں خریدی ہوگی وہ جگہ اس لیے کسی کو پوچھا نہیں یہ جو جگہ کسیرل منزلہ امارتیں بنائی جانی تھی یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ راولپنڈی میں ایک سواں اڈا ہے وہاں پہ اب بریج بھی بن چکے ہیں وہاں پہ یہ زمین تھی انسٹ کنال کی اور اس کے اوپر جو امارتیں یعنی کہ جو کسیرل منزلہ امارت بنی ہوئی تھی وہاں پہ چار ٹاورز بننے تھے اور جو فراد کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ نے گانا سنا ہوگا میرے محبوب قیامت ہوگی تو یہ فراد کرنے والا جو شخص ہے اس کا نام ہے ملک محبوب یہ وہ ملک محبوب ہے جس نے حاجی علیاس نامی ایک بندے کے ساتھ مل کے یہ چھے رکنی گروہ تھا اس تمام گروہ نے تقریبا پاکستانی عوام کو دوزار بارہ سے لوٹنا شروع کیا ہے اس میں سوہان خواب آپ کو معلوم ہے کہ جو ہاؤزنگ سوسائٹیز والے ہوتے ہیں یا جو کسیرل منزلہ امارتیں بنانے والے ہوتے ہیں جو ٹاورز بنانے والے ہوتے ہیں تو یہ ایسی ایڈیٹنگ کرواتے ہیں آپ نے اسے کیا کہتے ہیں ویب سیٹ بنوا لیتے ہیں یا آپ نے بروشرز بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد کیونکہ اٹریکشن حاصل کرنی ہوتی ہے سوشل میڈیا عام ہے اور سوشل میڈیا کے لیاس اور ملک محبوب یہ جو پارٹنر ہیں یہ گرفتار ہوتے ہیں پھر بعد ازا ان دونوں کے درمیان کوئی لڑائی ہوتی ہے یہ اس کا مجھے نہیں پتا لیکن جب کوویڈ آتا ہے دوزار بیس میں اسی نیب زیادہ نیب کوشن میں وہ جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ پیراڈائم ایک کمپنی ہوتی ہے وہ ولٹیکل گارڈنز کے نام پر پاکستانی عوام کو پھر بے وقوف بناتی ہے اور ایک محتاد اندازے کے مطابق ولٹیکل گارڈنز کے نام سے پاکستانی عوام کو بھی اچھا خاصا چونہ لگایا گیا ہے سوان گارڈن سوان اڈے کے قریب جو امارتیں بنائی جانے تھیں جو ٹاورز بنائی جانے تھے ان کا نام تھا سواری انکلیو ون یہ وہ سواری انکلیو ون ہے ناظرین کے جہاں پہ آورسز پاکستانیوں نے پھر پاکستانیوں نے فورسز کے ریٹائرڈ افسران نے یہاں پہ اپنی جمع پونجی لگائی اس آس امید کے ساتھ کہ یہاں پہ ان کو فلیٹ ملے گا یہاں پہ ٹاور میں ان کا اپنا ایک فلیٹ ہوگا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ رہیں گے لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ یہاں پہ پاکستان میں ہر جگہ نو سرواز موجود ہے ہر جگہ فرادیا موجود ہے ہر جگہ بے روپیا موجود ہے جو روپ چینج کر کے آتا ہے اور پاکستانی عوام کو چونہ لگاتا ہے گرفتار بھی ہوتا ہے لیکن بعد ادا زبانتوں پر رہا بھی ہو جاتا ہے گرفتار بھی ہوتا ہے لیکن پھر ایسی نیپ کی امنٹمنٹ آتی ہے کہ اس کو ریلیف مل جاتا ہے اب وہاں پہ جو انسٹ کنال کی ارازی تھی وہاں پہ وہ ارازی پر چیز کر لیا ہے دیفنس ہاؤزنگ اتھارٹی نے اور وہاں پہ جو ٹاورز بنائے جا رہے تھے دیفنس ہاؤزنگ اتھارٹی نے آؤ دیکھا نتاؤ دیکھا وہاں پہ بلڈوزر چلا دیے اور جو بھی امارت یعنی جو بھی پلازا وہاں پہ قائم تھا جو بھی کنسٹرکشن وہاں پہ ہوئی تھی ان کی توڑ پوڑوں نے شروع کر دی پھر متاثرین کو کس طرح خبر مل گئی اور متاثرین وہاں پہ بھاگے بھاگے گئے کہ ان کی ظاہری بات ہے دو ہزار بارہ میں آپ ڈالر کا ریڈ دیکھیں کیا تھا اور دو ہزار چوبیس میں ڈالر کا ریڈ کیا ہے یہ آپ خود اندازہ لگا لیں دو ہزار بارہ میں پیٹرول کے نرخ کیا تھے دو ہزار چوبیس میں پیٹرول کے نرخ کیا ہے آپ موازنہ کریں کہ دو ہزار بارہ میں جس نے انویسمنٹ کی تھی بارہ سال گزر گئے نہ تو اس کو پیسے واپس ملے نہ اس کو سر چھپانے کے لیے جگہ ملی نہ ہی وہ جو ٹاورز بنائے جانے تھے وہ ٹاورز مکمل ہوئے وہاں پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا سواری انکلیو ون کی جو جو لوکیشن تھی وہاں پہ جو ٹاورز کھڑے تھے وہاں پہ ایک اور نیا ڈراما کھیلا گیا اور وہاں پہ ویلٹیکل گارڈنز کے نام پر کوویڈ جب آیا تھا تو ویلٹیکل گارڈنز کے نام پر ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا اور لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ کو مہانہ یعنی کہ پر منت آپ کو رینٹ اپریسیشن دی جائے گی اور وہ ویلٹیکل گارڈن بنانے والے پیراڈائم گالے تھے لیکن ویلٹیکل گارڈنز بھی ایک محتاج نادے کے مطابق کروڑوں رپیہ پاکستانی عوام کو چونہ لگا کر وہ بھی رفوچ چکر ہو گیا اب ملک محبوب نے وہ جو زمین تھی جو ڈی ایچ اے یعنی کہ ڈیفینس آوزنگ اتھارٹی کو فروخت کر دی ہے ملک محبوب کو چاہیے تو یہ تھا کہ فروخت کرنے سے پہلے جو وہاں کے علاٹیز ہیں جن کو علاٹمنٹ لیٹر دیا گیا تھا جن سے لاکھ اور پر انویسمنٹ دوزار بارہ میں لی گی تھی دوزار تیرہ میں لی گی دوزار چودہ میں لی گی دوزار پندرہ میں لی گی ان کے ساتھ مشاورت کرتا یا ان کو پیسہ دیتا ملک محبوب نے یہ کیا کہ بار و بار گیم ڈالی ڈی ایچ اے کو وہ پروجیکٹ دے دیا یعنی کہ ڈی ایچ اے کو وہ زمین وہ لینڈ انسٹ کنال کی زمین وہ ڈی اے چھے کے سپورت کر دی ڈی اے چھے نے بلڈوزر گمائے وہاں پہ ملیہ میٹ کر کے اب ڈیفینس ہاؤزنگ ایتھارٹی وہاں پہ قائم ہونے جا رہی ہے لیکن وہ جو انویسٹر تھے جنہوں نے دوزار بارہ میں اس میں کچھ انویسٹر تو ایسے ہیں جو اس دارے فانی سے کوچھ کر چکے ہیں لیکن ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ نیب کوشن میں ایک جگہ ہے پھر ریفرنس بھی دائر تھا وہاں پہ ورٹیکل گارڈنز کے نام پر ایک پروجیکٹ کیا پھر اب وہی ارازی ڈیفینس ہاؤزنگ ایتھارٹی کو فروخت کر دی گی کیا جو متاثرین جنہوں نے نیب سے رجوع کیا تھا جو دوزار بارہ سے اس آس امید کے ساتھ پر تھے کہ ان کا وہاں پہ ایک فلیٹ ہوگا پھر نیب ریفرنس دائر ہوا حاجی لیاس گرفتار ہوا زمانت پر رہا ہوا ملک محبوب گرفتار ہوا تین چار سال وہ جیل میں رہا پھر اس کو بھی ریلیف ملا وہ بھی باہر آ گیا باہر آتے ہی ملک محبوب نے یہ کام کیا ہے کہ اس نے وہ انسٹ کنال کی جو زمین تھی وہ ڈی ایچ اے کو فروخت کر دی اور اب متاثرین کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے گروپس بھی بنائے ہوئے ہیں وہ اب کس کا درک کھڑکٹائیں کس کے دروازے پر انصاف کے لیے جائے اگر دیکھا جائے تو سوان اڈے کے بالکل سامنے لہور ہائی کوٹ راول پنڈی بینچ وہاں پہ بیٹھتا ہے اور جہاں پہ انصاف دیا جاتا ہے انصاف کے متلاشی اب کس کا درک کھڑکٹائیں کیونکہ ڈی ایچ اے نو ڈاؤٹ آپ کو معلوم ہے کہ جن کے وہ کہتے ہیں کہ جو اونٹ رکھتے ہیں وہ دروازے بھی اونچے رکھتے ہیں اب ڈی ایچ اے تو کوئی لڑ جگڑ سکتا نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ادارہ ہے وہ یہاں پہ پاکستان میں ڈیلیور کر رہے ہیں کیسے ڈیلیور کر رہے ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب کیا جو سفاری انکلیو ون کے متاثرین ہیں ان کو ملک محبوب پیسے واپس کرے گا یا ملک محبوب بھی دم دبا کر جس طرح اور نوصر باز پاکستان سے باہر باگ جاتے ہیں ملک محبوب بھی اپنی فیملی کا ویزے لگوائے گا ٹکٹ کٹوائے گا اور پیسہ جب میں ڈال کر بیرون ملک بھاگ جائے گا ان انویسٹرز کا ان غریبوں کا کیا بنے گا جنہوں نے اس آس امید کے ساتھ یہاں پہ سفاری انکلیو ون کے پروجیکٹ میں اپنا سرمایہ لگایا تھا ان کو پیسے کون واپس دے گا کیا انصاف کے لیے ان کو خودکشیاں کرنی پڑیں گی کیا سفاری انکلیو ون کے جو متاثرین ہے انصاف کے لیے ان کو ڈی چوک میں مظاہرہ کرنا پڑے گا کیا سفاری انکلیو ون کے جو متاثرین ہے انصاف کے لیے ان کو ڈی ایچ اے دفتر کے باہر مظاہرہ کرنا پڑے گا عدالتوں کے باہر مظاہرہ کرنا پڑے گا نیب کے باہر مظاہرہ کرنا پڑے گا کون دے گا ان انویسٹرز کو پیسہ جنہوں نے دو ہزار بارہ میں پائی پائی جوڑ کرسوارین کلیو ون کے پاس انویسمنٹ کی تھی کہ ان کو یہاں پہ ایک فلیٹ ملے گا اب یہاں پہ ملک محبوب سے میں نے بہت کوشش کی کہ ملک محبوب سے کیونکہ محبوب ہے وہ سب کا ظاہری بات ہے جن کے ساتھ فراڈ کیا تو ان کا محبوب ہے ملک محبوب بہت زیادہ اب ملک محبوب لگتا اسی طرح ہے کہ وہ بھی دم دبا کر پاکستان سے بھاگ جائے گا کیونکہ ملک محبوب نے جو عذیتیں کاٹنی تھی جو فراڈ کرنا تھا فراڈ کرنے کے بعد وہ جیل میں گیا وہاں پہ جیل میں جو اس نے عذیتیں جو ازمائشیں کاٹنی تھی کاٹ چکے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انسان جب جیل سے ہو کے آ جائے تو اس کی جو ہچکچاہٹ ہوتی ہے اس کا جو ڈر خوف ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے سواری انکلیو ون کے وہ انویسٹرز وہ متاثرین جو اب بھی اس آس امید کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو پیسہ واپس ملے گا مجھے نہیں لگتا کیونکہ ملک محبوب نے اگر پیسہ واپس دینا ہوتا تو آپ کو دے چکا ہوتا اس نے آپ کے سامنے وہ جو امارتیں قائم تھی جو پلازے بنائے گئے تھے جو سٹرکچر کھڑا تھا وہ سٹرکچر بھی ٹوٹ چکا ہے آپ کوٹس میں جا رہے ہیں پولیس کی مدد لے رہے ہیں لیکن جب آگے ایک ہاتھی کھڑا ہو تو اس کے سامنے چھوٹی چھوٹی چونٹیاں لگتی ہیں ڈی ایچ اے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے خلاف کوئی ادارہ حرکت نہیں کرے گا اب آپ کے پاس ایک ای وے ہے یا تو آپ دوبارہ نیب کے پاس جائیں کیونکہ نیب کے جو ڈپٹی ڈیریکٹر تھے اس وقت سلمان اکبر انہوں نے بھی بہت زیادہ آس امید دلوائی تھی ان انویسٹرز کو کوئی ان کو پیسہ واپس ملے گا اب کب ملے گا یہ کوئی معلوم نہیں اگلے پروگرام تکلیب نے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ